کسی صحافی کو یہاں میں کوئی گال جو ہے وہ میں یسر نہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو تحفظ نہیں ہے بندہ تھریڈ کرتا ہے صحافی کو وہ صحافی چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے ہمارے صحافی دوست ہیں ہمیں وہی فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خبری آپ نہ لگایا کرو اومیگا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سابر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اومیگا نیوز ناظرین آج ہم موجود ہیں شیخ پورا میں اور میرے ساتھ شیخ پورا کے علاقائی صحافی موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے مسائل جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا تنویر احمد باٹ میرا نام ہے تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کن مسائل کا سامنا ہے ایسے جنرلیسٹ شیخ پورا میں جیسے کہ لاہور کراچی اسلام آباد بڑے شہر ہیں ان کے نسبت جو ہے نا بہت سہولیت کا فقدان ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں صحافی جو ہے کوئی صحافی کو یہاں پہ کوئی گال جو ہے وہ میں اثر نہیں اس کے علاوہ صحافی ہیں انہیں اگر کوئی ہاؤسپیٹل جانا پڑے یا ان کے بچے ہیں انہیں سکول بغیرہ جو ہے وہاں پہ بھی پرائیویٹ سکول فیصے زیادہ دینی پڑتی ہیں اور سرکاری جو ہے نا سرکاری لحاظ سے یہاں پہ کوئی سہولیات جو ہے نا وہ نہیں ہے بہت کم سہولیات یہاں پہ نا دی جا رہی ہیں صحافی کو جبکہ ہم شیخ پورا کا جو سارے صحافی ہیں مقامل وہ صحافت اور صحافی کو مضبوط کرنے کے لیے تو گامزن ہے اور کوشش کر رہے ہیں لیکن جو سرکار ہیں وہ کارے سرکار میں مداخلت تو کرنے نہیں دیتے اس کے بعد جو ہے نا صحافی جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا بے یار و مددگار جو ہے نا وہ یہاں پہ ہیں بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ ایک اور صحافی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا نام جانتے ہیں اور ان سے باچیت کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا ناشاہت محمود ہے اور میں رودرم جلگار سے بابستہ ہوں اور یہاں شہر شیخ پر کمر حیشی ہوں یہاں پہ کچھ صحافیوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں سب سے پہلے تو مسائل یہ ہے کہ صحافیوں کے حقوق جو صحافیوں کو حقوق نہیں ملتے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ تو بیچارہ پیسے جاتا ہے لیکن جو مطلب تاجر حضرات ہیں جو اس کے اندر وہ بیٹھ کے اپنے آپ مطلب کہتے ہیں تو وہ ہیں جرنلسٹ لیکن ہے جرنلسٹ نہیں وہ ہمارے اوپر بیٹھ کے تو دیرہ داری نظام چلا کے تو اپنا مطلب نظام تو اپنا بہتر گار لیتے ہیں لیکن جو ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ بلکل پیسے جاتا ہے اس طرح ہمارے جو بچے ہیں ان کو تحفظ نہیں ہے وہ بھی مطلب ہمیں پڑھائی میں بھی دشواری ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحافی اس وقت بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہے جس میں معاشی مسائل اس کے بہت زیادہ ہیں تو آپ اس حوالے سے حقام بالا سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے جو صحافی ہیں ان کو مطلب تحفظ دیا جائے ان کے بچوں کو تحفظ دیا جائے ان کو روزگار ملے ان کو سوسیٹی میں جگہ دی جائے جہاں وہ کلونیے بناتے ہیں وہاں کلونیوں میں انہوں بھی جگہ دے تاکہ یہ بھی خوشحال ہوں سر آپ کو یہاں رپورٹنگ کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات جو ہیں وہ تو مختلف قسم کی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں مطلب بورے پاکستان میں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ تریڈ ہوتے ہیں لیکن حکومت کو ظاہر پروٹیکشن جو ہے وہ صحافی کو حکومت نے دینی ہے سرکار نے دینی ہے شکپورہ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ایک تاجر ہے یا ایک بندہ تھریڈ کرتا ہے صحافی کو وہ صحافی چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ صرف اس لیے چھپ کر کے بیٹھتا ہے کہ یہاں پہ اس نے اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں اپنے گھر بھی دیکھنے ہیں اپنے روزگار کے معاملات بھی دیکھنے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی بلکل نہیں یہاں پہ ہے صحافی کو اس لحاظ سے بلکل حملہ وارث ہیں سمجھیں تو اس حوالے سے جیسے کہ ہم نے شکپورہ میں دیکھا کہ یہاں پر بہت سے مسائل ہیں جس کے اوپر حکومت بلکل توجہ نہیں دے رہی آپ ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں ان مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ ایک اچھی رپورٹنگ کریں جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں تو جب کسی کے خلاف ہم خبر لگاتے ہیں تو ہمیں کافی سارے دوست جو ہمارے صحافی دوست ہیں ہمیں وہی فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ خبری آپ نہ لگایا کرو مطلب یہ ہمارا جاننے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں ان کا چولہ جلتا ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے جو مطلب صحیح حق کی بات کرتا ہے اس کو وہ دبا دیتے ہیں اس کی آواز کو بلکل دبا دیا جاتا ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد رسلان اکبر آپ یہاں کیا کرتے ہیں میں ایجنسی ہولڈر ہوں شہوپورے کا تو یہاں پر آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے میرا ایجنسی ہولڈر ہوں میں اور میرے پاس اب میگا نیوز آئی ہے ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو حاکر ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی معمداد ہونی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ اگر ہمارا تاون ہوگا تو ہم یہ پیپر زیادہ پورے شہوپورا میں لانچ کر سکیں گے اچھا کیا خیال ہے کہ شہوپورا میں موجود ایسے جنرلسٹ ہیں جو کالی بیڑے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ زیادہ ہیں آپ کے خیال میں یہ تو سر ہر جگہ پہ دیکھیں مصبر صحافت بھی ہو رہی ہے اور منفی بھی ہو رہی ہے یہ تو آل ورڈ میں مطلب دیکھیں تو وہاں پہ سارے اسی طرح چال رہا ہے لیکن کالی بیڑوں کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ شہوپورا میں اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہیں یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے مصبر صحافت کرنے والے ہمارے دوست یہاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ساتھ دوسرے جو نرسری کے دوست ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چلیں پھر ایک پینل بنے گا پھر ایک مضبوطی بنے گی پھر ایک کارمہ بنے گا سر کیا سمجھتے ہیں کہ شہوپورا کے جو بڑے مسائل ہیں آپ کی نظر میں وہ کیا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں بڑے مسائل میں ایک تو ہمارے ادھر مطلب روڈ جو ہے نا وہ اکثر پلاک رہتے ہیں جس سے وامن ناس کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ پاکستان پورے میں مسئلے جو آج کل چار رہے ہیں وہ تو اس حوالے سے شہوپورا بہت محفوظ ہے سیفٹی اور سکورٹی کے والے سے لیکن مسائل جو ہیں وہ دو تین یہاں پہ مطلب بچوں کے مسائل جو مسئلے ہیں یہاں پہ راستے اکثر بند رہتے ہیں صبح بچے سکول جاتے ہیں راستے بلاکوں ہوتے ہیں آج کل ہمارے ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں یہاں پہ مقصودہ ملون صاحب وہ اس پہ بہت ورکنگ کر رہے ہیں تو ان سے ہم سارے جا کے ملے تھے دوست جنرلسٹ تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے مسائل بتائیں وہ ہم نے بتائے تھے ان پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ان پہ نہ کابو پا لیں گے بہت شکریہ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ